الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا کما امر ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا مرا تلک آیات الكتاب المبین اننا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقس عليک احسن القسس بما اوحینا اليک هاذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَا وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلُّ كُمْ بَنُو آدَمْ وَآدَمَ خُلِقَ مِن تُرَاب وَقَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّاسُ بَنُو آدَمْ وَآدَمَ خُلِقَ مِن تُرَاب صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاحِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاحِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاحِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاحِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ہمہ قسم کی حمد و سنہ اللہ ذات علم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لئے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت یوشہ علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ میں نے پڑھا تھا اور محترم کی زندگی میں ایک خاص واقعہ یعنی فلسطین کا فتح ہونا یا بیت المقدس کا فتح ہونا متفق علیہ بات ہے اس حوالے سے اس پاک زمین کی کچھ باتیں میں نے گزشتہ یا گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھی جہاں میں نے جمعہ سبق چھوڑا تھا وہیں سے چند باتیں میں آگے پڑھوں گا سبق یہ دور آ رہا تھا میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا اور یہ بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس زمانے میں جو بات پیش آئی مسلمانوں کو وہ اہل کتاب عیسائیوں کے سامنے پیش آئی تھی یہودیوں کی بات تب کوئی نہیں تھی اور یہ بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہماری کتابوں میں جس شخصیت کی نشانیاں ہیں کہ بیت المقدس یا فلسطین جن کے ہاتھ پر فتح ہوگا ہم نے بیت المقدس یا فلسطین ان کے حوالے سمجھوتے کے ساتھ کر دینا ہے شرط ہماری یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہمارے پاس ہیں ان میں ہونی چاہیے اگر وہ نشانیاں ان میں نہ ہوں تو ہم پھر یہ سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر ہم آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں گے اور اگر ہماری کتابوں کی نشانیاں ان میں ہیں تو پھر ہمیں پنجہ آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں پھر ہم خود بخود بیت المقدس یا فلسطین ان کو دے دیں گے تو خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا محترم فلسطین تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو جو نشانیاں عیسائیوں کی کتابوں میں تھیں انہوں نے پائیں حضرت میں تو انہوں نے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاریخ کے حوالے سے یہ سن سولہ ہجری کا واقعہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تب پانچ سال ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے سن گیارہ ہجری میں پردہ فرمایا ہے اور بیت المقدس یا فلسطین والا جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا یہ سن سولہ ہجری کا واقعہ ہے اور علماء مورخین نے یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے بعد فلسطین یا بیت المقدس اسلامی حکومت کے ماتحد ہوا یہ سلسلہ جب آگے بڑھا زندگی دورنے لگی علماء نے لکھا ہے ساڑھے چار سے قریب پانچ سو سال گزر گئے پانچ سے کچھ کم صدیان مورخین نے لکھی ہے یعنی جو فتح ہوئی کے بعد کا اور ظاہر بات ہے کہ تب تلق صحابہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے تابعین اور تبا تابعین بھی جا چکے تھے قریب جب پانچویں صدی ہونے لگی کچھ کم تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں بیت المقدس یا فلسطین کا مسئلہ حل ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے جو مسئلہ رکھا تھا وہ عیسائی پادریوں نے رکھا تھا اور یہی کہہ کے رکھا تھا کہ ہماری کتابوں میں جن کی نشانیاں ہیں اگر وہ ہم نے ان میں پائیں تو ہم بغیر کسی رکاوٹ کے یا لڑائی جھگڑے کے ہم بیت المقدس آپ کو دیں گے اور یہ بات انہوں نے کر دی معاہدہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ان میں وہ بھی تاریخ میں ہیں لیکن جب پانچ صدیوں دنیا اور آگے آئی ظاہر بات ہے کہ جب اپنے حضرات نہیں رہے تو وہ لوگ بھی مر گئے جو عیسائی پادری تھے جنہوں سے یہ معاہدہ یا معاملہ حل ہوا تھا تب کچھ عیسائی سامنے آئے اور ان کو یہ چیز بھانے نہیں لگی کہ بیت المقدس یا فلسطین اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے رہے ہاں یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی سیاست تھی یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ مذہبی مسئلہ تو صدیوں پہلے ان کے پادریوں نے حل کیا تھا مذہبی مسئلے کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے کتابوں میں جو نشانیاں ہیں آپ کے خلیفہ میں یا آپ کے اصحاب میں پائیں گئیں تو ہم بغیر لڑائی جھگڑے کے بیت المقدس دیں گے جب انہوں نے وہ نشانیاں پائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تو بغیر کسی جھگڑے اور لڑائی کے انہوں نے بیت المقدس دیا تھا مذہبی بات تو انہوں نے پوری کر دی تھا یہ جو پانچ صدیوں بعد آئے تھے علمائیں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سیاسی مسئلہ تھا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا ایک بات دوسری بات کہ یہ بات کرنے والے بھی عیسائی تھے یہودی نہیں تھے ان کو تو دبے وے صدیاں گزر گئیں تھیں اب جب ظاہر بات ہے اب یہ مسئلہ تو چلیں ان کو نہ بھانے والی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہیں بھارا تھا کہ بیت المقدس یا فلسطین اسلامی حکومت کے نیچے رہے لیکن وہ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ فلسطین ہو یا بیت المقدس ہو اس کو مسلمانوں سے واپس لینا کوئی آسان کام نہیں ہے وہ حکمران آج کے نہیں تھے نہ تب مسلم حکومتوں کا یہ حال تھا جو اب ہے اس لیے وہ سوچ میں پڑے بہرحال جب ان کو یہ خیال آیا تو وہ حرکت میں بھی آگئے جب حرکت میں آئے تو سوچنے لگے کہ کس طرح سے بیت المقدس کو واپس لیں اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تین خاص حکومتیں تھیں جن کو اس زمانے میں خلافتیں کہا جاتا تھا اندلس میں جو خلافت تھی اسے خلافت بنو امیہ کہتے تھے اس زمانے میں بغداد میں جو حکومت قائم تھی اس کو خلافت اباسیہ کہتے تھے اس زمانے میں اور مصر میں اس زمانے میں ایک حکومت تھی جسے خلافت بنی فاطمیہ کہا جاتا تھا یہ تین تھے بڑی خاص اور ان تینوں کا ایک نام تھا لیکن ان میں اختلاف تھے آپس میں اور کوئی تاجب کی بات نہیں جب حکومتیں بڑی ہوں تو اختلافات آ جاتے ہیں کبھی کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو عقیدے کے ہوتے ہیں کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں وہ علمی ہوتے ہیں کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں کچھ اختلافات ان تینوں میں رہے آپس میں کسہ مختصر یہ ہے کہ معارفین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے وہ عیسائی جن کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس یا فلسطین ان سے واپس لینا ہے اسلامی حکومت یا مسلم حکومت سے تو اب انہوں نے جب خود کرید کی تو پتا چلا کہ ان تینوں میں تو آپس میں خود اختلافات ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے آپس کے مسلمانوں کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا جنگ چھیڑ دی اچھا اب جب جنگیں ہونے لگیں تو آپ تو یہ خیر یہ بات سمجھ سکتے ہیں جنگ تو ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کبھی ادھر اور کبھی ادھر کبھی بازی اس جانب ہوتی ہے کبھی بازی اس جانب ہوتی ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ عیسائی آگے بڑھ گئے اور اس موقع پر وہ ان کو کامیابی ہوئی مسلمان جنگ ہار گئے اور بیت المقدس واپس یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فتح نصیب ہوئی تھی اس کے بعد قریب پانچ صدیوں کے جب یہ لوگ اٹھے انہوں نے آگے کوشش کی تو عیسائیوں کو بیت المقدس یا فلسطین پر واپس حکومت حاصل ہو گئی مسلمانوں کے حاصل چل گیا وہ ہار گیا اب بہرحال مسلمانوں کو احساس تو تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ بھی دیکھنے اور سوچنے کی بات تھی کہ وہ قبلہ جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی علیہم السلام وہ قبلہ جس کی طرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روح کر کے اپنے وقت سے اپنے وقت تک نمازیں ادا کرتے رہے اور پھر اتنی بڑی فتح تھی مسلمانوں کی کہ عیسائیوں نے بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا تھا بس ہماری کمزوریاں کہیں بیت المقدس چلا گیا جب بیت المقدس پر انہوں نے واپس دوبارے اپنی حکومت قائم کر لی تو پھر بارہ سال کم سو سال یہ ہنسہ زین میں رہے بارہ سال کم سو سال تک پھر فلسطین یا بیت المقدس پر انہی کی حکومت رہے حضرت عمر کو بیت المقدس ملا قریب پانچ صدیوں پھر مسلمانوں کے پاس رہا لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوئی جس میں مسلمان ہارے تو بیت المقدس واپس ملا اور پھر بارہ سال کم سو سال تک پھر بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت رہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہودیوں کی تب بھی نہیں کن کی تھی عیسائیوں کی تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہوئے تھے ان کا کہاں اتنا دمخم تھا یہ البتہ چھڑ گئے تھے اس لیے کہ سلیبی جنگوں کے حوالے سے جو انہوں نے انوان قائم کیا تھا پھر یہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تھے ان میں تو خیر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں تھی اچھا یہ بھی ایک بارالخیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا چھوڑیں اس کو پھر کبھی موقع ہوگا جب یہ مسئلہ ہوا بارہ کم بارہ سال کم سو سال کا مانع ہے اٹھاسی سال اٹھاسی سال ان کی حکومت رہی آگے چل کر سلطان سلاہ الدین ایوبی آئے رحمہ اللہ جو تاریخ کا ایک بڑے مشہور کردار رہے اور آپ نے ان کے بارے میں ضرور پڑا ہوگا یا سنا ہوگا تفصیلات نہ بھی سنی ہو تو اتنا ضرور سنا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ بیت المقدس آج بھی کسی سلاہ الدین ایوبی کی منتظر ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اٹھاسی سال عیسائیوں نے واپس حاصل کر لیے تھے سلطان سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علی نے ان سے جہاد کیا جہاد کرنے کے بعد قدرت نے ان کو فتح بخشی کہ بیت المقدس پھر واپس مسلمانوں کے پاس آیا یہاں ذہن میں رکھئے دو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو ہے فلسطین کی تاریخ دوسری ہے مسجد اقصہ کی بات میں ابھی مسجد اقصہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں مسجد اقصہ پہ میں بات کروں گا جب اللہ نے اگر زندگی دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو پھر میں بیت المقدس پر بات کروں گا ابھی میں فلسطین یا بیت المقدس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مسجد اقصہ کے حوالے سے میں ابھی زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں کہیں زمن میں کوئی اشارہ کنایا آ جائے تو دوسری بات ہے جیسے میراج کی رات کے حوالے سے آیا بیت المقدس مسجد اقصہ کی ایک اپنی تاریخ ہے وہ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام پہ اچھا یہ بھی یاد رہے بیت المسجد اقصہ کی اپنی فضیلت ہے یہ بھی یاد رہے جیسے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس کی اپنی ایک فضیلت آج آپ اور ہم کعب شریف میں ایک نماز پڑھیں تو سواب کتنا ہے حدیث شریف کی روشنی میں ایک لاکھ اور وہی حدیث تیبہ بتاتی ہے کہ اگر ایک نماز مسجد اقصہ میں ادا کریں تو کتنا سواب ہے پچاس ہزار کتنا بیت المقدس مسجد اقصہ کی ایک اپنی خاص فضیلت ہے اور ایک اپنی تاریخ ہے انشاءاللہ وہ حضرت سلمان کے واقعات میں آئے گئے ابھی آپ خلاصہ سنیں دوسرے حوالے سے جب صلاح الدین حضرت تب میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ 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 کہ ان کو یہ فتح کیسی ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی ابھی نہیں ابھی صرف آپ خلاصہ سنیں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ کے ہاتھ پر قدرت نے فتح بخشی 88 سال کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کو واپس ملا اور اسلامی حکومت فلسطین پر پھر نافذ ہوئی اس کے بعد تقریباً یہ واقعہ جو حضرت سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ 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 بنتا ہے کون سی بارویں لیکن یہ یاد رہے بارویں عیسوی صدی کا اسلامی صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں عیسوی صدی کے لحاظ سے بارویں صدی کا واقعہ ہے اس کے بعد جب چلتے ہوئے بات آگے آئی پھر اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ ظاہر باتیں وہ اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے زندگی آگے بڑھنے لگی لیکن پھر محترم کی اس دنیا سے جانے کے تقریبا تقریبا انیسویں صدی تک پھر کسی عیسائی کو بیت المقدس کی طرف آگے قدم بڑھانے کی حمت نہیں یہ دور چل رہا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے اب یہاں سے سنیں یہ بات ذہن میں رکھتے وے تاریخ کے سامنے کی ایک اور نہر سنیں آپ نے ممکن ہے سنا ہو یا دیکھا بھی ہو ترکی اب تو دور بدل گیا حالات بھی بدل گئے آج سے اگر آپ سو سال پیشے جائیں تو ان کی ہاں ایک لمبا سفر ہے جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے سلطنت عثمانیہ بھی کہتے تھے اسے خلافت عثمانیہ بھی کہا گیا اس لیے کہ ان میں پھر خلافت آئی میں ان کی تاریخ میں نہیں جا سکتا میرا وہ موضوع نہیں لیکن کچھ باتیں سنیں آپ سرحدوں کے نام الگ الگ ہیں وہ تب بھی الگ تھے وہ اب بھی الگ ہیں سلطنتوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں وہ تب بھی الگ تھے اب بھی الگ ہیں لیکن میرا خلافت